سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل پاکستان میں فضائی آلودکی کو روکنے کے لئے الیکٹرک کاریں متعارف کرانے کا فیصلہ زبردست اعلان کر دیا گیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی مشیر وزیراعظم برائے محولیات ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ ملک میں بہت جلد فضائی آلودگی کو روکنے کے لئے جلد الیکٹرک کاریں چلیں گی موجودہ حکومت ملک میں دس ہزار بھٹوں کو دو ہزار بیس کے آخر تک زگ زگ ٹکنالوجی پر منتقل کر دے گی صوبہ پنجاب کے چند ازلا اور بالخصوص لاہور میں پچانسی سے نوے فیصد فضائی آلودگی ہندوستان میں فصلوں کے جلانے سے ہوتی ہے دنیا میں فضائی آلودگی کے بائیس دوہزار اٹھارہ کے دوران ستر لاکھ امواد رپورٹ ہوئیں جن میں ساٹھ ویسٹ امواد برائے آزم ایشیا میں ہوئیں فضائی آلودگی کا ہارٹ سپارٹ جنوبی ایشیا ہے جس میں آنے والی نسلیں متاثر ہو رہی ہیں فضائی آلودگی کے اجزاروں کے لئے عالمی اور علاقائی سطح پر اقدامات کیے جا رہی ہیں مجودہ عقومت وزارت پیٹرولیم کی مشاورت سے لوگ کوالٹی فیول کو بہتر کوالٹی فیول متعارف کرا رہی ہے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مشیر وزیر آزم ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ پانچ سالوں میں بالخصوص لاہور شہر اور ملک بھر میں درخت اکھاڑے گئے جس کی وجہ سے آلودگی کا مسئلہ شدد اختیار کر گیا تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے فضائی آلودگی کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا اور ایک کمیٹی قائم کر دی جس نے میڈیم درم اور لانگ درم اقدامات تجویز کیے ہیں گزشتہ سالوں میں کوئی فال مونیٹرنگ سٹیشن موجود تھا نہ فضائی آلودگی اور ائر کالٹی انڈرس کا کوئی ڈیٹا موجود تھا موجودہ حکومت نے برسر اقداراتے ہی مشینری کوپریشنل کیا اور لاہور میں خصوصی طور پر دو پوائنٹ مونیٹرنگ سٹیشن قائم کیے ایک واہگا اور دوسرا جیل روڈ پر قائم کیا گیا جو پانچ کلومیٹر کے اطراف ائر کالٹی انڈرس کی ریڈنگ کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیٹا روزانہ کی بنیاد پر محکمہ محولیات کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت نے فضائی آلودگی کا سبب بننے والی چند ذرائقی نشاندہی کی ہے بھٹوں کا پرانی ٹیکنالوجی پر چلنا دوہاں چھوڑنے والی گاڑیوں اور انڈیوں میں کسانوں کا دھان کی وصلوں کو جلانا شامل ہے بھٹوں کی مسلسل مونیٹرنگ کی گئی چار ہزار بھٹوں کا چلان کیا گیا اور تین سو پچاس بھٹے باند کیے گئے پوزشتہ سو دنوں میں دوہاں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن لے کر اٹھارہ ہزار کا چلان کیا گیا جس کے تحت پچانسی لاکھ کا جرمانہ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد چین سے الیکٹرک کاریں منگوا رہی ہیں اور وہ الیکٹرک کاریں پاکستان کی سڑکوں پر چلیں گی اور پاکستان ترقی کرے گا تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لائکوں کو ضرور پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہاتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس اور واشنگ اللہ حافظ